اداب نمشکار اداب نمشکار جس کی ہر کوئی پرشنسہ کر رہا ہے کیونکہ اس میں آئرلینگ بھی شامل ہے اور تمام دیش شامل ہیں جو کھل کر کے اسرائیل کا ویرود کر رہے ہیں اور اسرائیل کا ویرود ہونا اس لیے بھی لازمی ہے ہماس کے بہانے فلسطینی مظلوم معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا مہیلاؤں کو نشانہ بنایا گیا نوجوانوں اور بزرگوں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ آتنگ کا چہرہ جو ہے اسرائیل کا ہر کسی نے دیکھا اور اس آتنگ کے خلاف جو ہے پوری دنیا اگجٹ ہو چکی ہے اور اسرائیل کو اس کے لیے کھڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے پہلے آئرلینگ میں کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو وہیں اب بیلفاس سڈی کاؤنسل کی بریٹش اور اتری آئرلینگ کی سرکار سے اسرائیلی دودھ کو ترنت نکالنے کا پرستاف جو ہے پاس ہوا ہے اور یہ ایک اسرائیل کے لیے بڑا جھٹکہ بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فرانس سے انبن ہوئی تو فرانس اور اسرائیل نے اپنے اپنے دودھ آباسوں کو واپس بلا لیا آئرلینگ میں بھی ایسا ہی پرستاف پاس ہوا اب بیلفاس سڈی کاؤنسل میں بھی ایسا ہی پرستاف پاس ہوا ہے تو وہیں ہم نے دیکھا کہ کوئیٹ میں خاص طور پر جو پرستاف ہے وہ پاس کرائے گیا جو اسرائیل کا سمرتن کرے گا دیش میں رہ کر کے اسے تین سال تک کی سزا دی جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بیلفاس سڈی کاؤنسل میں کیا کچھ ہوا ہے آج اسرائیل کو لے کر کے کیونکہ یہ اس وقت کی ایک بڑی خبر ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے بیلفاس سڈی کاؤنسل میں کل رات اسرائیلی دودھ کے نکال باہر کرنے کا پرستاف پر ووٹ ہوا اس پرستاف میں برٹیش اور اتری آئرلینڈ کی سرکاروں سے اسرائیلی رازدودھ کو ترنت نکالنے کی مانگ کی گئی پشلی رات بیلفاس سڈی کاؤنسل کی بیٹھک ہوئی پارشدوں نے ایک پرستاف پاس کیا جس میں اسثانیہ برشاسن سے مانگ کی گئی کہ وہ آئرش اور بریٹیش سرکار کو لکھ کر اسرائیلی رازدودھوں کو ترنت آفیس سے نکالنے کے لیے دباب ڈالیں گے گوڑ طلب ہے کہ اسرائیل کی اور سے ہر حال میں گازہ پر تھوپی گئی یارہ دوسی جنگ میں انتر بے گناہوں بچوں کی اور سہیت دو سو ارتالیس فلسطینی شہید ہوئے تھے جس پر دنیا سے پرتکریائیں سامنے آ رہی ہیں یوروپ امریکہ سہیت دنیا کے بہت سے دیشوں میں اسرائیل کے خلاف کافی گصہ ہے تو وہیں بیلفاس سٹی کاؤنسل نے بھی گازہ پر اسرائیل کی بربرتہ کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے بیلفاس سٹی کی جو خاص میٹنگ رہی اس کے کچھ انش آپ کے سامنے رکھے اور جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ پرستاق پاس کیا گیا اس میں جو ایک بات سب سے زیادہ گوھر کرنے والی تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو بیتے جنگ چلے اس کی چرچہ ہوئی بارہ دن تک اور بارہ دن کے دوران ہماس نے شروعات ہوئی کہ ہماس نے پہلے راکٹ چھوڑا اور ہماس نے اکتالیس سو راکٹ داگے جس میں بارہ فلسطینی جو بارہ اسرائیلی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جس میں دو بچے بھی شامل ہیں اس چیز کا ذکر کیا گیا اور اسی چیز کے ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں مت دیتے ہوئے بھی اپنا نظر آئے کہ اگر ہماس نے یہ کیا تو اسرائیل کی طرف سے بھی اتنی طریقے سے بمباری کی گئی کہ پورے گازہ کو تغاہ کر دیا گیا اور اس میں ماسوم بچوں کی جانے گئی مہیناؤں کی جانے گئی جو کی ہماس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اگر ہماس غلط ہے تو اسرائیل کا قطعہ بھی غلط ہے اور اگر ہماس ایک آتنکی سنگٹھن کے طور پر کام کر رہا ہے تو اسرائیل کے آتنکی سینکو نے بھی اس گھٹنا کو آتنک جیتا انجام دیا ہے آئرلینڈ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ بیلپو سٹی کاؤنسل میں اس کی چرچہ ہوئی اور اس چرچہ کے بعد پرستاب پاس کرایا گیا کہ لات مار کر کے نکالے جائیں گے اب اسرائیلی بیلپو سٹی کاؤنسل سے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے آئرلینڈ میں بھی ایک ایسا ہی پرستاب پاس ہوا تھا آئرلینڈ کی سرکار نے دیش کی سنسد میں اسرائیل دوارہ فلسطینی علاقوں کو گیرکانونی طور پر ہڑپے جانے کے نندہ کے پاس ہوئے پرستاب کا سمرتن کیا ہے روٹرز کے مطابق یہ پہلی بار ہے جب یوروپی سنگ میں شامل کسی سرکار نے اسرائیل کی عوید گتی ویڈیو کے لیے ڈی فیکٹو انکسیشن شبدہ ولی استعمال کی ہے جس کا ارث ہے اسرائیل فلسطین کی زمین کو جبرن ہڑپ رہا ہے آئرلینڈ کے ودیش منتری سائمن کوبنی نے اسرائیل کی نندہ میں پاس ہوئے اس پرستاب کا سمرتن کیا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے انیائے پور ویہوار کی نندہ کی اس پرستاب کو آئرلینڈ کے وپکشی ڈل شن فین نے پیش کیا کوبنی نے دیش کی سنسد میں کہا کہ کلونیوں کے وستار کی اسرائیل کی کروائی کے سوروپ اور ایام تتھا اسرائیل کی نیت میں ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ جو کچھ زمینی اس طرح پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں یتھات وادی ہونا چاہیے یہ ایک ڈی فیکٹو انکسیشن ہے کوبنی نے کہا کہ آئرلینڈ پہلا دیش ہے جس نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اسرائیل کے ارادے اور اس کے اثر کے بارے میں آئرلینڈ کی گنبیر چنٹا کو درشاتا ہے تو آئرلینڈ کے سنسد میں بھی ایک ایسا ہی پرستاف پاس ہوا جس میں اسرائیل کے دوتاواسوں کو واپس بلائے جائے گا انہیں بھیجا جائے گا وہاں سے اور یہ بھی چرچہ کی گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ جبرن فلسطینیوں کی زمینوں کو قبضہ کر رہا ہے تو اسرائیل اور فلسطین کے یود کے بعد جس طریقے تھے ویل فیسٹو سٹی کاؤنسل کا جو سرحانی قدم ہے اس کی دنیا جو ہے تعریف کر رہی ہے آئرلینڈ کا بھی اس طریقے کا قدم آیا قطر کا بھی اسی طریقے کا ایک پوری طریقے سے پرستاف پاس کروایا گیا جس میں اسرائیل کو ایک قرارہ جھٹکا لگا ہے کیونکہ یہ اس دوران دیکھا گیا تھا کہ بھیق مانگنی بڑھ رہی تھی اسرائیل کو کہ ہمیں سمرتن دے دو ہمیں سمرتن دے دو پر دنیا کیا کوئی ایسا دیش نہیں تھا کچھ ایک جو بنزم نتن یاہو کو پسند کرتے ہیں جن سے ان کے تمام تعلقات چڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کھلا سمرتن نتن یاہو کو دیا اور جن نیشوں کا انہوں نے اپنے ٹوٹر پر فلیگ لگایا پھر ان کی پڑی پرتکریہ آئی کہا کہ ہم نے سمرتن آپ کو دیا ہی نہیں ہے تو پوری دنیا میں فضیحت جو ہے اب بنزم نتن یاہو کیوں رہی ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ بھی تصویریں صاف ہو رہی ہیں جو آئرلینگ بیلپیسٹو سٹی کاؤنسل تمام دیشوں کے جو اب قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ یقیناً قابل تاریف قدم ہے اور اس سے ایک انٹرنیشنل دبا بنزم نتن یاہو کے اوپر پرنے والا ہے جسے بنزم نتن یاہو پچا نہیں پا رہی ہیں اور اسرائیل کی جو جنتہ ہے وہ خود ہی اب نتن یاہو کے خلاف آ کر کے خڑی ہو گئی ہے میں اسرائیل سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ